دو باتیں ہیں اس کے سوا تصور کچھ نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے اللہ والا خدا کے قرب کے حصول ان دو باتوں کے سوا اور کوئی تیسری بات نہیں کر سکتا ایک بطور انسان خدا کے بندے کے طور پر اپنے آپ کو ہر لمحہ پہلے سے بہتر کرتا جائے اپنی ذات پر توجہ دیتا جائے اپنی اخلاق پر توجہ دیتا اپنی زندگی میں آقا علیہ السلام کی تعلیمات کتنی عمل پیرا ہیں انہیں دیکھیں اپنے حال حلیہ کو دیکھیں اپنی نماز اپنے فرائض واجبات کو دیکھیں اخلاق حسنہ کو دیکھیں آقا علیہ السلام کی سلطوں کو اپنی زندگی میں اتارتا چلا جائے یعنی بطور انسان ہر لمحہ پہلے سے بہتری کی طرف سفر جاری لکھے یعنی ہر لمحہ اپنے باطن میں جھانک کر دیکھتا چلا جائے کہ کتنے عیب چلے گئے اور کتنے عیب باقی رہ گئے بس اس پر دھیان رہے اس سے زائد کسی اور شئے پر نہیں اور دوسرا ساری زندگی یہ دیکھتا رہے کہ میرے وجود اور میری زندگی سے میں نے خدا کی مخلوق کو کتنا فائدہ پہنچا جائے بس یہ کل دو باتیں اس کے سوا کوئی تیسری بات نہیں ہے اب اس بہتری میں تینوں پہلوں کو دیکھیں حیات جسدی یعنی اپنے علم میں اپنے وقار میں اپنی پرسنیلٹی میں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں کتنی بہتری لائے پھر حیات شعوری علم حاصل کرتا رہے زیادہ سے زیادہ جو نہیں جانتا شریعت کے آقام پھر جانے مطالعہ کرے گا علم میں اپنے آپ کو بہتر کرتا جائے اور تیسری شئے حیات روحی اپنی روحانی معاملات کو بہتر کرتا جائے روحانی معاملات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پانچ لاکھ عدد اس ذکر کا فلان دن بیٹھ کر یہ کر دیا تو اس سے آپ نے اگلی سٹیج امور کر جانی ہے یہ کوئی نسخہ ہے ڈاکٹر کا ڈاکٹر بھی کبھی کوئی دوائی بتاتا ہے کہتا ہے کہ یہ دوائی کھا لو اس کے ساتھ کچھ پرہیزیں بھی بتاتا ہے کوئی پرہیز کرے نہ اور کہے ڈاکٹر صاحب پچھلے دو ہفتے سے میں یہ انٹی بوائٹکس کھا رہا ہوں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ڈاکٹر کہے گا کہ جو پرہیزیں بتائیں تھی وہ کرتے ہو وہ کہے گا نہیں تو اس نے کہا دوائی اثر کیسے کرے گا تو بطور انسان حیات روحی پر محنت کیسے کرے گا کہ کسی صوفی نے کسی اہل اللہ سے پوچھا کہ حضرت خدا کے دیدار کے درمیان انسان اور خدا کے درمیان کیا حائل ہیں انہوں نے کہا ستر ہزار پردے حائل ہیں کہا یہ ستر ہزار پردے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں انہوں نے کہا نہیں ستر ہزار پردے تمہارے دل پر حائل ہیں انہوں نے کہا ان ستر ہزار پردوں سے کیا مراد ہے کہا وہ ستر ہزار گناہ وہ پردے ہیں جو تجھے خدا سے دور رکھتے ہیں اگر انسان کی زندگی کا سفر ان ستر ہزار گناہوں میں سے ایک ایک کو چن چن کر ختم کرنے کی طرف توجہ رہے تو کیوں سفر تیہ نہیں ہوتا انسان میں کہیں بغض ہے کہیں حسد ہے کہیں کینا ہے کہیں چگلی ہے کہیں خصہ ہے کہیں اناب ہے کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر بگڑ پڑتے ہیں کسی کو عزت نہ ملے کسی کو کرسی نہ ملے کسی کو شہرت نہ ملے تو بگڑ پڑتے ہیں یہ وہ سارے پردے ہیں ان کو تو جلاتے نہیں اور طلبگار ہے دیدار خدا کے طلبگار ہے دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دو باتیں ہیں کہ ایک اپنی ذات کو بطور انسان بہتر کرتے چلے جائے اپنے اخلاق اپنی عادات اپنا احل اپنا اٹھنا بیٹھنا ان کو بہتر کرتے چلے جائے یہ نہیں کہ جو میرے اندر ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا نہیں اگر کوئی برا کمنٹ کرتا ہے اسے بھی سن لو شاید اس میں کوئی بھلے کی بات ہو اگر اتنے پرفیکٹ ہے کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں تو پھر نفس کاملہ پر کیوں نہیں ہے اگر نفس کاملہ پر بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بابا پھر کوئی مسئلہ ہے جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اسے سوا ہے ہر لمحہ پہلے سے بہتر اپنے آپ کو کرتے چلے جائیں اور دوسرا اپنے وجود سے خلق خدا کی خدمت کریں